ہلو فرنڈز آپ کا ایک بار فرس سے سوگت ہے آپ کے اپنے افیشل یوٹیوب چینل فرمان خان پر دیکھیں فرنڈز آج کا ہمارا ٹوپی کے آج کا ہمارا ٹوپی کے لیور یا یکرت آج ہم اس لیور کی ڈیٹل سٹڈی کرنے والے ہیں مگر اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا پڑھا اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہن کریے آج کی ویڈیو میں ہم لیور کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرت میں پڑھیں فرنڈز دیکھیں جو لیور ہے یا یکرت ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک گلینڈ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں گرندہ ہوتی ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ م demonstrated کی سب سے بڑی گرندہ ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے پاچ چند میں کس طرح سے سے مدد کرتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں to lyver is a exocrine gland یہ کیسٹائپ کی گرندہ ہوتی ہے بہیر استرابی گرندہ ہم جانتے ہیں بہیر استرابی گرندہ ہے ایکزوکرین گلینڈ کیا ہوتی ہے ایسی گلینڈ یا ایسی گرنطی جو اپنا سکریشن یا ستراو جو ہوتی ہے وہ بلڈ یا ردیر کے اندر نہیں چھوڑتی بلکہ واہینی یا ڈکٹ کے مادیم سے ایک پرٹیکلر ستھان یا ایک پرٹیکلر پلیس پہ کرتی ہے سکریٹ کرتی ہے یا ریلیز کرتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ایکزوکرین گلینڈ بولتے ہیں اور یکرت جو ہے یادرکی کا فرینڈز پترس یا بائل جوز کا سکریشن کرتی ہے یا بائل جوز یا پترس کا ستراو کرتی ہے جو کیا کرتا ہے پاتچن میں مدد کرتا ہے تو یہی بات میں نے یہاں سیم لگی ہوئے لیوریز ایکزوکرین گلینڈ کی لیور جو ہوتی ہے وہ بہرسترائی بگرنطی ہوتی ہے لارچسٹ گلینڈ آف دا ہیومن بوڈی کی مانہ شریر کی سب سے بڑی گرنطی ہوتی ہے اس کا فرینڈز جو ویٹ ہے یا جو وجن ہے یاد رکھے گا لگ بگ ڈیڑھ کلو کے آس پاس ہوتا ہے حالانکہ جو لیور ہوتا ہے ہمارا اس شریر کا سب سے بڑا انگ بھی ہے اور شریر کی سب سے بڑی گرنطی بھی ہے یاد رکھے گا لیور کے بہت سارے کام ہوتے ہیں اب لیور کے کلر کے بارے میں بات کرتے ہیں لیور کا کلر یا رنگ کیسا ہوتا ہے تو ڈارک براؤن یا گہرا بورا رنگ ہوتا ہے فرینڈز لیور کا گہرا بورا رنگ یا ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے اب پوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری بوڈی میں دو کیوٹی ہوتی ہیں ایک ابڈومنل کیوٹی ہوتی ہے اور ایک تھوڑا سی کیوٹی ہوتی ہے تو ہمارا جو لیور ہوتا ہے وہ ابڈومنل کیوٹی میں ہوتا ہے جس میں ہمارا سٹمک ہوتا ہے اسی کے اندر ہمارا کیا ہوتا ہے فرینڈز لیور تو کہیں یہ لیفٹ پورشن ہے یہ رائٹ پورشن ہے تو رائٹ اپر پورشن میں ایبڈومیل کیویٹی کے جو ہمارا لیور ہوتا ہے وہ پرزینٹ ہوتا ہے تو میڈیکل لینگویج میں اس کی سیچویشن کو کیسے بتائیں گے رائٹ اپر پورشن آف ایبڈومیل کیویٹی جسٹ بلو دا ڈائیفرام یہ ڈائیفرام میں بالکل نیچے ہوتا ہے اور ہندی میں اسے کیسے بتائیں گے ہندی میں فرنٹس یاد رکھے گا کہ ادھر گوہاں کے اپری بھائے بھاگ میں ڈائیفرام کے بالکل نیچے ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی سٹکچر کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیتے ہیں فرنٹس جو مانو کا لیور جو ہوتا ہے یا ہیومن لیور جو ہوتا ہے وہ کتنی لوبز کہ ہوتی ہے فرنٹس پالیاں کتنے پالیاں میں بٹا ہوتا ہے دو پالیاں جو ہوتی ہے یا دو لوبز جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے پالیاں کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقے سے ہم بول سکتا ہے پارٹ تو دیکھتے ہیں دو لوبز ہوتی ہیں دو پالی ہوتی ہیں ایک لیفٹ لوبز ہوتی ہے جسے کیا بولتا ہے دائیں پالی اور ایک ہوتی ہے رائٹ لوبز جسے کیا بولتا ہے دائیں پالی تو لیور is ڈیوائیڈ انٹو ٹو لوبز رائٹ لوب دائیں پالی ہوگی اور لیفٹ لوب کیا ہوگی بائیں پالی اب ہم ایک چیز یاد رکھنی ہے فرنٹس کہ جو لیور کی رائٹ لوب ہوتی ہے مطلب جو دائیں پالی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے بائیں پالی کی طلعہ میں The right lobe is bigger than in the comparison of left lobe Left lobe جو ہوگی یا بائیں پالی ہوگی چھوٹی ہوگی دائیں پالی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے یہی بات سے ہی مندی میں لکھ رکھی ہے یکرت دو پالی میں بٹا ہوتا ہے دائیں پالی بائیں پالی کے اکار کی طلعہ میں جو کیا ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اب ہمیں کیا چیز عادت رکھنی ہے ابھی میں اس کا آپ کو ڈائیگرام دکھاؤں گا اس سے آپ کو بہت بھی بڑی ہے طریقے سمجھ میں آجے گا اب جو right lobe ہوتی ہے جو دائیں پالی ہوتی ہے اس کے نیچے ہمیں ایک ہرے رنگ کی ہے ایک green color کی کیا ملتی ہے structure ملتی ہے جسے ہم انگلیش میں goal bladder یا ہندی میں پتاشہ بولتے ہیں پتہ بھی بولتے ہیں ایسے local language میں تو اب یہ دیکھئے میں نے لکھا رکھا ہے green color structure is found just below the right lobe the structure is called goal bladder کی جو right lobe ہوتی ہے جو دائیں پالی ہوتی ہے اس کے بالکل نیچے ہمیں کیا ملتی ہے ایک ہرے رنگ کی سرنجنا ملتی ہے جسے کیا بولتے ہیں پتاشہ یا goal bladder بولتے ہیں اس goal bladder کا کام کیا ہوتا ہے جو بائل جوس یا پترس کہاں بنتا ہے لیور میں ہم جانتے ہیں کہ لیور جو ہے وہ کیا بناتا ہے بائل جوس بناتا ہے یا پترس بناتا ہے وہ جا کے کہاں سٹور ہوتا ہے وہ جا کے سٹور ہوتا ہے goal bladder میں یا پتاشہ میں سٹور ہوتا ہے تو ایک طریقے سے یہ storage کی طرح کام کرتا ہے store کی طرح کام کرتا ہے کس کا سٹور کرتا ہے یہ پترسیا بائل جوس کا کیا کرتا ہے سٹور کرتا ہے میں اس کا آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں آپ کو ڈائیگرام سے بہت easily اور بڑی ایک طریقے سے سوائی میں آ جائے گا دیکھئے اب یہ رہا یہ ایک ڈائیگرام ہے دیکھئے یہ آپ کا lever ہے lever کی یہ right lobe ہے یہ left lobe ہے آپ دیکھ سکتے ہیں right lobe بڑی ہے left lobe کے comparison میں اور right lobe کے بالکل نیچے کی طرف ہمیں ایک structure ملتی ہے جسے green color کی پتاشہ ہے goal bladder بولتے ہیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے right lobe اور left lobe کے بیچ میں ligament ملتے ہیں یہ left lobe اور right lobe کو جوڑ کر رکھتے ہیں اس ligament کو کیا بولتے ہیں falsi form ligamentum یاد رکھے گا friends تو یہ ایک general structure ہم نے دیکھی کس کی lever کی اب lever کے ہم duct system کو سمجھتے ہیں دیکھیں lever کیا ہے وہ کیا بنا رہا ہے bile juice بنا رہا ہے یا پترس بنا رہا ہے وہ پترس کیا کرتا ہے ہمارے digestion میں یا وہ جو bile juice ہے ہمارے digestion میں یا ہمارے پاتچن میں مدد کرتا ہے پاتچن میں مدد کیسے کرے گا friends وہ اسے پاتچن میں مدد کرنے کے لیے اسے کہاں جانا پڑے گا elementary canal میں جانا پڑے گا اہار نال میں جب ہی جا پائے گا تب ہی تو وہ کیا کر پائے گا پاتچن میں مدد کر پائے گا ورنہ کیسے کر پائے گا یہاں lever پر پڑے پڑے تھوڑی وہ مدد کر دے گا یا پاتچن میں help تھوڑی کر دے گا تو lever سے bile juice کو یا پترس کو کہاں جانا پڑتا ہے elementary canal یا آہار نال میں جانا پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پترس یا بائل جوس ہے وہ کس طریقے سے جائے گا اور آہار نال یا الیمنٹری کے نال کے کون سے پارٹ میں جا کے یہ اوپن ہوتا ہے یا کہاں پہ جا کے یہ کیا ہوتا ہے ستراویت ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ڈکٹ سسٹم دیکھنا پڑے گا لیور میں کی لیور کا ڈکٹ سسٹم کیسا ہوتا ہے تو اس ڈکٹ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑا ایزی سا ہے دیکھیں فرنس یہ رائٹ لوب ہے یہ لیفٹ لوب ہے رائٹ لوب سے کیا آئے گی ایک ڈکٹ آتی ہے یا ایک واہینی آتی ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں رائٹ ہپیٹک ڈکٹ یا ہندی میں بولتے ہیں دائیں یکرت واہینی یکرت سے آ رہی ہے تو یکرت واہینی تو یہ دائیں پالی سے آ رہی ہے تو دائیں یکرت واہینی یا رائٹ ہپیٹک ڈکٹ ایسی لیفٹ کیا آتی ہے لوب جو ہوتی ہے اس سے لیفٹ ہپیٹک ڈکٹ یا کیا آتی ہے بائی اکرت واہنی آتی آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھ رکھا کہ یہ رائٹ ہپیٹک ڈکٹ ہے یہ لیفٹ ہپیٹک ڈکٹ ہے رائٹ ہپیٹک ڈکٹ یا دائی اکرت واہنی رائٹ لوب سے آ رہی ہے لیفٹ ہپیٹک ڈکٹ یا بائی اکرت واہنی کہاں سے آ رہی ہے لیفٹ لوب سے آ رہی ہے یہ دونوں آئیں گے اور آپس میں آ کے کیا ہو جائیں گے فیوز ہو جائیں گے دیکھئے یہ یہاں تک جو بلیوکل لگی ہے یہ رائٹ ہپیٹک ڈکٹ ہے لیفٹ ہپیٹک ڈکٹ ہے یہ دونوں آئیں دونوں کیا آگئی فیوز ہوں گئی ہے دونوں آپس میں جھڑ گئے اور دونوں نے آپس میں جھڑ گئے کیا بنائی کومن ہپیٹک ڈکٹ یا سمانے یکرت وائنی سمانے یکرت وائنی کیسے بنائی رائٹ ہپیٹک ڈکٹ اور لیفٹ ہپیٹک ڈکٹ کے ملنے سے تو یہ آگے آپ دیکھئے یہ آپ کی کومنیپیٹک ڈکٹ آگی یہ آپ کا کیا ہے گول بلیڈر ہے اس جیسے ہم نے کیا بولا تھا پتاشے بولا تھا یہ دیکھئے گول بلیڈر یا پتاشے اس پتاشے سے بھی یہ کیا آتی ہے ڈکٹ آتی ہے اسے ہم بولتے ہیں سسٹک ڈکٹ یاد رکھے ہیں فرینڈز کیا بولتے ہیں سسٹک ڈکٹ سسٹک ڈکٹ کہاں سے آ رہی ہے پتاشے یا گول بلیڈر سے آ رہی ہے دیکھیں یہ پیتاشے سے آ رہی ہے تو اسے کیا بول دیا پیتوائینی اور یہ یکرت سے آ رہی تھی تو یہ کومن ہیپیٹک ڈکٹ سمانے یکرتوائینی بن گی اب سمانے یکرتوائینی جو ہوتی ہے وہ سسٹک ڈکٹ یا پیتوائینی سے جڑتی ہے اور جو ڈکٹ بناتی ہے یہ دونوں جڑ گئیں اور یہ جو ڈکٹ بنے گی اسے بولتے ہیں کومن بائل ڈکٹ کیا بولتے ہیں فرنڈز اس کو کومن بائل ڈکٹ یا ڈکٹ آف کولوڈوکس بھی بولتے ہیں اس کو یادر کی گا کیا بولتے ہیں اس کو ڈکٹ آف کولوڈوکس یا سمانے پیتوائینی بولیں گے یا کومن بائل ڈکٹ بولتے ہیں تو یہ آپ کی کیا آگئی کومن بائل ڈکٹ آگئی اب دیکھیں یہ یہاں سے ایک ڈکٹ آ رہی ہوتی ہے یہ پینکریہ سے آ رہی ہوتی ہے یا گناشیل سے ڈکٹ آرہی ہوتی ہے جسے ہم نے bola تھا made pancreatic ڈکٹ بولا تھا یا ڈکٹ آف ورسنگ بھی بولتے ہیں تو یہ main pancreatic ڈکٹ آرہی ہے pancreas سے جو کیا لے گیاتی ہے pancreatic juice لے گیاتی ہے یا pancreas juice لے گیاتی ہے اب یہ pancreas یا pancreatic ڈکٹ اور یہ bile ڈکٹ آپس میں کیا ہوتی ہیں فیوز ہوتی ہے اور ایک کیا بناتی ہے ہپیٹو پینکریٹک ڈکٹ بناتی ہیں ہپیٹو پینکریٹک ڈکٹ کس کے ملنے سے منی بائل ڈکٹ کے اور پینکریاس یا پینکریٹک ڈکٹ کے ملنے سے کیا منی ہپیٹو پینکریٹک ڈکٹ اب یہ ہپیٹو پینکریٹک ڈکٹ دیکھیں ہپیٹو پینکریٹک ڈکٹ کے تھو ادھر سے تو کیا آئے گا بائل جوس آئے گا اور ادھر سے کیا آئے گا پینکریٹک جوس آئے گا یا میں یہاں سے کہوں یہاں سے تو پترس آئے گا اور یہاں سے اگناشیرس اب یہ پترس اگناشیرس جو ہوتے ہیں وہ ہیپیٹو پینکریٹک ڈکٹ کے تھروں کہاں کھلتے ہیں دیوڈینم میں کون سے پارڈ میں اوپن ہوتے ہیں دیوڈینم میں یا گرہنی میں اوپن ہوتے ہیں پر کھلنے سے پہلے یہاں پر ایک سٹکچر پا جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں ایمپولا آف ویٹر اس کی بات ہم نے کافی بار کر چکے ہیں ایمپولا آف ویٹر کی اور ایمپولا آف ویٹر کے آگے کی طرف ہمیں ایک سفینکچر ملتا ہے جسے کیا بولتے ہیں سفینکچر آف اور ڈائی یہ سفینکچر آف اور ڈائی کیا کرتا ہے یہ کس چیز کو کنٹرول کرتا ہے دیکھیں ہمیں پتا یہاں سے بائل جوس آ رہا ہے اور پینکریٹک جوس آ رہا ہے اس پینکریٹک جوس یا بائل جوس کے سکریشن کو یہ کیا کرے گا کنٹرول کرے گا جتنا سمول انٹیسٹائن یا دیوڈرنم میں آنا چاہیے اتنا ہی آنے دے گا اس کو اس سے زیادہ نہیں آنے دے گا جب تک جرد پڑے گی تب تک وہ سپنکچر اوپن رہے گا اور جب اس کی ریکوائرمنٹ نہیں رہے گی تو سپنکچر بند ہو جائے گا تو یہاں سے کیا جائے گا سکریشن جو ہوگا وہ آنا بند ہو جائے گا تو یہ ٹکٹ سسٹم تھا کس کا لیور کا کی جو لیور سے جو بائل جوز ہے وہ کس طریقے سے الیمنٹری کینال میں آتا ہے اور ڈائیجیشن میں مدد کرتا ہے کیسے بجد کرتا ہے وہ تو ہم بعد میں پڑیں گے پر کس طریقے سے آتا ہے بائل جوز وہ ہم نے پڑا تو یہ ڈکٹ سسٹم ہمارے لیے جاننا بڑا جروری تھا میں نے ہاں نیچے لکھ بھی رکھا ہے دیکھئے اس سے آپ کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی دیکھئے کیا ہور ہے لیفٹ ہپیٹک ڈکٹ ان دونوں کے ملنے سے کیا بنی کومن بائل ڈکٹ بن گئی کمون بائل ڈکٹ کمون بائل ڈکٹ کس کے ساتھ مل گئی پین крیاتک ڈکٹ یا اگنیاشی وہ آئی نیسے اور کیا بنی گی ہپیٹو پین کریاتک ڈکٹ اب ہپیٹو پین کریاتک ڈکٹ جو ہے وہ کہاں کھلی small intestine small intestine کے کونسے 파ٹ میں کھلی diodenum میں کھلی ampula of wetter کی سہتہ سے تو یہ تھی جو لیور تھی اس کی جنرل سٹکچر تھی جس میں ہم نے اب تک کیا پڑا لیور کے بارے میں جو تھوڑی وہ جانگاری تھی وہ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا لیور کی سٹکچر کے بارے میں دیکھا اس کی ڈکٹ سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا اب ہم فرنٹس کیا دیکھیں گے اب ہم دیکھیں گے لیور کی ہسٹولوجی اب ہم بات کرتے ہیں لیور کی ہسٹولوجی کے بارے میں یا لیور کی اینہٹومی کے بارے میں مگرم سے پہلے میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھانا چاہتا ہوں اس کے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں دیکھیں پرنٹس ابھی ہم نے لیور کی سٹکچر پڑھتی ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ لیور میں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ رائٹ لوگ ہوگی یہ لیفٹ لوگ ہوگی اور کیا ہوتا ہے جو یہ رائٹ ہپیٹک ڈکٹ آ رہی ہے دیکھیں گرین کلر کی جو آپ کو سٹکچر یہ گرین کلر کی سٹکچر دکھائی دے رہی ہے نا رائٹ لوگ میں آپ کو چیز بتائنا چاہتا ہوں فرنڈز دیکھیں کہ جو ہمارا لیور ہے نا لیور ہمارا ایک ایسا آرگن ہے جس میں ڈبل بلیڈ سپلائی آتی ہے ڈبل بلیڈ سپلائی کا مطلب کیا ہے بلیڈ دو جگہ سے آتا ہے جنرل ہمارا کوئی بھی آرگن ہوتا ہے اس میں بلیڈ کہاں سے آتا ہے اس میں بلیڈ آتا ہے ہٹ سے ہٹ یا ہرد ایسے پیور بلیڈ آتا ہے کیا لے کے آتا ہے اوکسیجن لے کے آتا ہے یا اوکسیجن یک تردیر آتا ہے اوکسیجنیٹر بلڈ آتا ہے بٹھ ہمارا جو لیور ہے اس میں دو جگہ سے بلڈ آتا ہے ایک تو ہرٹ سے آرہا ہے جو آپ کو ریڈ کلر کی دکھائی دے رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے جو ہمارا لیور ہے اس کے لئے اوکسیجنیٹر بلڈ اور دوسرا بلڈ آتا ہے ہماری elementary canal سے دیکھیں اس friend یہ آپ کو جو purple structure دکھائے دی رہی ہے اس کو بولتا ہے portal vein کیا بولتا ہے اس کو portal vein تو یہ portal vein جو ہوتی ہے یہ دیکھیں portal vein جو purple structure دکھائے دی رہی ہے یہ portal vein جو ہوتی ہے elementary canal سے کیا لے گیاتی ہے blood لے گیاتی ہے اور یہ blood کیسا ہوتا ہے یہ blood ہوتا ہے deoxygenated یا ash udrudir ہوتا ہے اس میں oxygen نہیں ہوتی تو یہ جو hepatic اسے بولتا ہے hepatic artery جو کیا لے گیارہی ہے oxygenated blood لے گیارہی ہے کس کے لیے لیور کے لیے اور اسے کیا بولتا ہے portal vein جو کیا لے گیارہی ہے deoxygenated blood لے گیارہی ہے lever کے اندر کہاں سے لے گیارہی ہے elementary canal سے اور یہ جو آپ کو پیچھے کی طرف blue color structure دکھائے دی رہی ہے اسے بولتا ہے hepatic vein یہ کیا کرتی ہے یہ blood لے کے جاتی ہے کہاں سے lever سے لے کے جائے گی کہاں لے کے جائے گی ہردے میں نا deoxygenated blood کو تو یہ diagram آپ کو بتانا جروری تھا تو تین چیزیں یاد رکھنے ہیں آپ کو ایک تو یاد رکھنے ہیں hepatic artery hepatic artery کیا کر رہی ہے oxygenated blood لے گیارہی ہے کہاں lever کے اندر اور یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ اندر جا کے اندر بھی بھاجت ہو رہی ہے مطلب اندر divide ہو رہی ہے بہت جدہ یہ آگے جا کے برانچ ہو جاتی ہے دوسری آپ کو یاد رہی ہے portal vein یہ کیا کر رہی ہے deoxygenated blood لے گیارہی ہے کہاں lever کے اندر کہاں سے لے گیارہی ہے elementary canal سے یا aharnal سے تیسری آپ کو structure یاد رکھنے ہیں hepatic vein hepatic vein کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ blood لے کے جارہی ہے کونسا blood deoxygenated یا ash udrudhir لے کے جارہی ہے کہاں لے کے جارہی ہے واپس حردے میں تو اب ہم بات کرتے ہیں کس کے بارے میں lever کی histology کے بارے میں جو یہ میں نے آپ کو بھی چیزے بتائیں یہ mind میں رکھنا یہ آپ کے بھی کام میں ہیں گی تو دیکھیں ہم نے پڑا تھا ابھی کہ جو lever ہوتا ہے اس میں دو لوب ہوتی ہے ایک right lobe ہوتی ہے ایک left lobe ہوتی ہے اب کیا یاد رہنے والی ہے یہ جو لوب ہوتی ہے مطلب یہ جو پالیاں ہوتی ہیں یہ بھی انیک چھوٹی چھوٹی پالیوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں یا پھر میں کہہ سکتا ہوں یہ جو right lobe اور left lobe ہوتی ہے یہ بھی small small lobe سے کیا ہوتی ہے made up ہوتی ہے number of lobe جو ہوتے ہیں جو right lobe ہوتی ہے left lobe ہوتی ہے human liver has two lobe right lobe ہوتی ہے اور left lobe ہوتی ہے اور every lobe جو ہوتی ہے یعنی جو پرتیک پالی ہوتی ہے وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی پالیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے دیکھیں human liver اب دیکھیں میں آپ کے جیسے diagram کے طور پر دکھاؤں گی یہ right lobe ہے یہ left lobe ہے یہ کیا ہے right lobe یہ left lobe اب میں نے مان لیجئے چاہے تو left lobe لے لیجئے چاہے تو right lobe لے لیجئے میں left lobe لے لیجئے تو میں نے مان لیجئے اس کی ایسے ٹی ایس کٹ دی یہاں سے اس کی ٹی ایس کٹ کر دی یہاں سے میں نے اس کی ٹی ایس چاہے تو آپ یہ جہاں مرجی سے کٹ کریے یہ میں نے ٹی ایس کٹ کری اور میں نے دیکھا تو مجھے left lobe کے اندر جو پارڈ تھا اس کے اندر بھی مجھے چھوٹی چھوٹی یا small lobe دکھائی دے رہی ہے تو یاد رکھے گا کوئی بھی جو lobe ہوتی ہے چاہے وہ right lobe چاہے left lobe وہ کیا ہوگی اور جیدہ small lobe سے کیا ہوتی ہیں made up ہوتی ہے یہی بات میں نے اوپر لکھ رکھی ہے تو اس پر واپس آتے ہیں دیکھئے human liver has two lobes right left اور پرتیکن lobe جو ہوتی ہے یا جو every lobe یا each lobe is made up of a number of lobes ٹھیک ہے نا تو منوشیہ میں کہ یکرت میں دو پالیاں ہوتی ہیں ایک بائیں اور ایک دائیں اور یہ پالیاں بھی کیا ہوتی ہیں انیک پالیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اب بارنٹس آگے بات کرتے ہیں کی every lobe is polygonal کی پرتیک جو پالی ہوتی ہے جو مطلب چھوٹی چھوٹی پالیوں سے مل کر جو right right lobe اور left lobe بنتی ہے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پالیاں ہوتی ہیں ان کی structure یا جو small lobes ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہے polygonal ہوتی ہیں یا کیسے ہوتی ہیں بہو بجی ٹھیک ہے نا تو یاد رگنین کی structure کیسے ہوتی ہے polygonal ابھی میں اس کا آپ کو diagram دکھاؤں گا آپ کو ساری چیزیں بلکل ایک دم clear ہو جائیں گی in the center of every lobe a central vein is present which transport deoxygenated blood from liver to cut اب دیکھیں کیا بات یاد رگنی ہے آپ کو ابھی میں نے آپ کو بتایا جو چھوٹی ہیں جو small lobes ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں structure میں کیسے ہوتی ہیں polygonal ہوتی ہیں ان کے بیچوں بیچے ان کے center میں کیا ہوتی ہے friends ایک central vein ہوتی ہے یا kendria شرہ ہوتی ہے وہ central vein یا kendria شرہ کیا کرتی ہے وہ آپ کا جو deoxygenated blood ہے liver سے اس کو کہاں پہ لے کے جاتی ہیں ہردنے میں لے کے جاتی ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی آپ کو dragon دکھایا تھا اس میں میں نے آپ کو hepatic vein یاد رکھنے کے لئے بولا تھا اوپر کی طرف جو کیسی تھی blue color میں تھی تو یہ central vein جو ہوتی ہے یہ جو آپ کی کونسی vein ہوتی ہے central vein ہوتی ہے یہ اس کی ایک branch ہوتی ہے میں آپ کو بھی diagram دکھا جاتا ہوں دیکھیں آپ کو سمجھ بھی آجے گا یہ آپ کی جو hepatic vein ہے دیکھیں یہ اندر کی طرف hepatic vein آگے branch ہو رہی ہیں branch ہو رہی ہیں کیا ہو رہی ہے شاکھیت ہو رہی ہے تو یہ جو central vein ہوتی ہے وہ اسی کی کی کیا ہوتی ہے ایک شاکھا ہوتی ہے وہ central vein جو ہوگی وہ آکے کہاں کھلے گی ان کے اندر کھلے گی اور یہ جا کے hepatic vein کے اندر کھلے گی اور یہ پھر آپ کا جو blood ہے اس کو کہاں پہ لے کے جائے گی آپ کے blood کو لے کے جائے گی heart میں تو آپ کو یہ یاد رہنا ہے کہ central vein جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے آپ کی جو ہوتی ہے وہ جو لوگ ہوتی ہے اس کے center میں ہوتی ہے اور وہ کیا کرے گی de oxygen blood کو heart سے کہاں لے کے جائے گی sorry liver سے heart میں لے کے جاتی ہے اب دیکھئے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا یہ دیکھئے میں نے بھی آپ کو یہ دیکھئے یہ آپ کی جو لوگ ہیں وہ کیسی ہیں hexagonal ہے نا polyonal ہے مطلب ایک سے زیادہ بجھائیں ہیں ان کی ٹھیک ہے نا تو یاد رکی کہ hexagonal ہوتی ہیں یا بہو بجی ہوتی ہیں جو آپ کی کیا ہوتی ہیں جو آپ کی لوگ ہوتی ہیں اور ان کے بیچ میں کیا ہوتی ہے ایک central vein ہوتی ہے اب دیکھئے کہ on the every angle of lobe a region is found that is called portal reason اب دیکھئے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہ دیکھئے یہ آپ کی جو کیا ہیں lobes ہیں یہ کیا ہیں hexagonal ہیں ان کا دیکھئے کتنے ہیں angle ہیں چھے angle دیکھئے جیسے ایک angle یہ راہ دوسرا angle تیسرا angle چوتھا angle پانچوہ angle چھتا angle تو ان کا جو ہر angle ہوتا ہے اس کے اوپر ایک reason ہوتا ہے اس reason کو اپنے کیا بولتے ہیں ابھی میں آپ کو large diagram دکھاؤں گا ایک اس سے آپ کو ساری چیزیں clear ہو جائیں گی تو اسے کیا بولتے ہیں portal reason بولتے ہیں کہاں پہ ہوتا ہے ہر angle کے اوپر ہوتا ہے چلیے میں آپ کو اس کا ایک diagram دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو اور بیزی طریقے سے سمجھ میں آجائے گا ابھی دیکھئے یہ میں نے یہاں ایک lobe بنا رکھے یہ دیکھئے یہ جو آپ کو پیچھے چھوٹی چھوٹی lobe دکھائی دی اس کا ایک میں نے enlarge view دکھا رہا تھا یہ دیکھئے یہ hexagonal ہے یا polygonal ہے آپ کی جو lobe ہے ایک دیکھئے نا اور اس کے center میں دیکھئے central vein ہے یہ کیا کر رہی ہے deoxygen blur لے کے جائے گی کہاں سے یہ آپ کا deoxygen blur لے کے جائے گی lever سے کہاں تک heart تک اب بات کرتے دیکھئے ہر reason ہر angle ہے یہ angle یہ angle یہ angle یہ angle یہ angle ہر angle پہ کیا ہوتا ہے ایک reason ہوتا ہے کہ یہ جو reason ہے اس کو بھی جو جو Res pics ہوتا ہے اس کے اندر تین duct open ہوتی ہیں یا تین واہینیا اوپن ہوتی ہیں ٹھیک court نا جیسے مان لیجئے میں ایک اس کونے کی بات کر رہا ہوں ہر کونے کے اندر ویسا ہی ہوگا ٹھیک نا تو میں اس پورٹل چھتر کی بات کر رہا ہوں تو ہر پورٹل چھتر میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے تین ڈکٹ یا تین واہینیاں اوپن ہوتی ہیں ایک تو آپ کی کونسی ہوتی ہے یہ جو آپ کو ادھر دکھائی دیریا ہے بلو گلر کی لیفٹ سائیڈ میں یہ آپ کی کونسی ہوتی ہے ہیپیٹک آرٹری یہ کیا ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں ہیپیٹک آرٹری یہ ہیپیٹک آرٹری کی ایک برانچ ہوتی ہے دیکھیں فرنس میں نے ابھی آپ کو ہیپیٹک آرٹری بتایا ہے دیکھیں ڈائیگرام میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ ہیپیٹک آرٹری دکھائی دی رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا ہیپیٹک آرٹری یہ آگے برانچ ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے اور لاسٹ میں ایک چھوٹی سی کیا بنا لے گی برانچ بنا لے گی اور وہ اس کے برانچ آف اپیٹک آٹری یا ایک راتی ہے دھمنی کی کیا بولتے سکو شاقہ بول دیتے ہیں آپ اپیٹک آٹری یاد رکھیں ایک تو اپیٹک آٹری ایسا شطر ہوتی ہے پوٹل چہتے ہیں دوسری چیز کیا اپ توٹل外 بین کیا اپن ہوتی ہے پورٹل لاپنے میں نے آپ کو بتایا تھا پرپل کلگ رہی ہوتی ہےетрی کانال سے پرپل رنگ میں نے آپ کو تویں اذاisch ہے جگہ پورٹل aparی بین ہی ب Erin 본 Keyer ہے یہ کیا رہی کیا رہی ہے تو یہ اس کی ایک شاکھا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف جا کے برانچ ہو رہی ہے یہ اندر کی طرف آگے جا کے برانچ دو رہی ہے یہ شاکھایں ہو رہی ہیں اور یہ جو لوبز ہیں وہ انہی لوبز کے اندر پرزینٹ ہے رائٹ اور لیفٹ لوبز کے اندر تو اب بات کرتے ہیں یہ لے کے کیا رہی ہے آپ کا ڈی اکسیجنٹ بلڈ لے کے رہی ہے یہ کہاں سے اور تیسری اوپننگ ہوتی ہے بائل ڈکٹ کی یہ بائل ڈکٹ کیا کرتی ہے یہ جو بائل ڈیوز ہے اس کو کہاں لے کے جائے گی باہر تک لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ ایک طریقے سے یاد رکھی گا یہ بائل ڈیوز کا کیا کرے گی یا جو پترس ہوتا ہے اس کا کیا کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن کرتی ہے تو اسی طریقے سے ہر آپ کا جو پورٹل چھتر ہوگا ہر اینگل پر اس پر یہ تین چیزیں ہوگی یہاں پر بھی ہوگی ہپیٹک آرٹری یہاں پر بھی پورٹل وین ہوگی اور یہاں پر بھی کیا ہوگی بائل ڈکٹ پھر یہاں آپ کو ہپیٹک آرٹری ملے گی پورٹل وین ملے گی بائل ڈکٹ ملے گی ایسے ہر ریزن پر یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں اور یہ تینوں چیزیں کیا کہ لے گیتی ہیں اور کیسے کیسے لے گیتی ہیں کہاں کہاں سے لے گیتی ہیں میں نے ان ساروں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے بات کرتے ہیں پیچھے دیکھیں دوبارہ پیچھے ہی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں on every angle of a lobe a reason is found مطلب ہر کونے پر یا ہر angle پر ایک reason ملتا ہے اسے کیا بولتے ہیں portal reason بولتے ہیں اور portal reason میں کیا ہوتی ہے تین duct جو ہوتی ہیں یا تین واہنیاں open ہوتی ہیں hepatic artery میں نے بتا دیا آپ کو hepatic artery کیا کر رہی ہے it transport oxygenated blood from heart to liver یہ کیا کر رہی ہے دیکھیں یہ ہے شدرودیر کو ہردے سے کہاں لارہی ہے یہ کرت میں لے کے آ رہی ہے دوسری بات کرتے ہیں portal vein کی hepatic portal vein یہ کیا کر رہی ہے it transport deoxygenated blood from elementary canal to liver یہ کیا کر رہی ہے اہار نال سے اے شدرودیر کو کہاں لارہی ہے یہ کرت میں دیکھیں بچے بڑے confused ہو جاتے ہیں دیکھیں hepatic portal vein الگ ہے اور hepatic vein جو اوپر کی طرف میں نے آپ کو دکھائی تھی جو کیا کر رہی ہے hepatic vein تو liver سے heart میں deoxygenated blood لے کے جاری ہے اور hepatic portal vein جو ہے وہ elementary canal سے blood لے گیا تھی ہے کہاں پر liver کے اندر اور تیسری بات کرتے ہیں bile duct bile duct آپ کو پتہ یہ bile duct کیا کرے گی it transport deoxygenated مطلب یہ کرتی ہے sorry bile juice کو کیا کرے گی transport کرے گی تو یہ ہم نے کیا دیکھا ہے ان کے بارے میں دیکھا یہ اس کی histology تھی histology میں ہم نے کیا دیکھا کہ دو لوب ہوتی ہیں اور ہر لوب جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی لوب سے کیا ہوتی ہے made up ہوتی ہے اور hexagonal ہوتی ہے لوب اس کے بیچ میں central vein ہوتی ہے central vein کیا کرتی ہے کہاں سے blood لے کے جائے گی یہ آپ کا blood لے کے جاتی ہے liver سے heart میں deoxygenated blood پھر ہم نے دیکھا ہر reason پر portal reason ملتا ہے portal reason میں کیا ہوتا ہے تین structure open ہوتی ہیں کون کونسی ہوتی ہے hepatic artery hepatic portal vein اور تیسری bile duct ابھی میں نے آپ کو پیچھے لوب کی structure بھی دکھائی تھی اور میں آپ کو اس کا ایک اور بڑی ہے diagram دکھائی جاتا ہوں جس سے آپ کو سون میں آ جائے گی چیزیں دیکھئے پھرے اچھا کچھ چیزیں رہ گئیں یہ ان کے بارے میں پہلے ہمیں ڈیسکس کر لیتے ہیں اب دیکھئے یہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے اچھا یہ کیا ہے یہ hepatic artery ہے یہ آپ کی کیا ہے portal vein ہے ابھی hepatic artery اور portal vein یہ آپ کو جو یہاں ایک وائٹ کلر کا reason سے دکھائی دے رہا ہے اسے ہم بولتے ہیں liver سینو سویڈز اب بولتے ہیں friends liver سینو اب کیا ہوگا دیکھئے یہاں سے شدرودیر یہ oxygenated blood آرہا ہے یہاں سے deoxygenated blood آرہا ہے elementary کنال سے یہ دونوں blood یہاں پہ open spaces ہوتے ہیں یا کھلے چھتر ہوتے ہیں اس کے اندر یہ blood کیا آئے گا چلا جگا اسے کیا بولتے ہیں liver سینو سویڈز یہاں پر یہ جو یہاں سے جو blood آیا ہے وہ کیا کرے گا یہ liver کی cell ہوتی ہیں انہیں hepato site بولتے ہیں یاد رکھیے گا تو ان کو وہ oxygen دے دیتا ہے کون جو oxygenated blood یہاں سے آرہا ہے اور بعد میں یہاں سے تو deoxygenated آرہا تھا یہاں سے oxygenated آرہا تھا یہ oxygenated blood یہاں پر کیا کرے گا oxygen دے دے گا اور واپس central vein میں چلا جاتا ہے اور central vein سے پھر وہ کہاں چلا جائے آگے کی طرف دوبارہ ہٹ میں چلا جاتا ہے یہ یاد رکھی ہپیٹو سائٹ بولتے ہیں یہ ہپیٹو سائٹ سیلز ہوتی ہیں یہ ہی سیل کیا کرتی ہیں bile juice جو ہوتا ہے یا پت رس جوتی ہیں اس کو بناتی ہیں تو یہ دیکھئے یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے ہپیٹو سائٹ جو ہوتی ہیں یا یہ کرتی کوشی ہوتی ہے اس کی ایک چین ہے یہاں پر بھی ایک چین ہے یہ سیل یہاں پر کیا کریں گی آپ کا جو bile juice ہوگی وہ بنائیں گی اور bile juice جو ہوگا وہ یہاں سے move کرتا ہوا آپ کا کہاں پہ آجے گا جو آپ کی bile duct ہے اس میں آجے گا اور بہت ساری bile duct ہوں گی وہ fuse ہوتی جاتی ہیں ہوتی جاتی ہیں اور پھر last میں جا کے آپ کی right hepatic duct بنائیں گی یا left hepatic duct بناتی میں ابھی آپ کا اس کو ایک بڑی آسا diagram دکھا جاتا ہوں جس سے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں اور بڑی طریقے سے clear ہو جائیں گی دیکھئے بات کرتے ہیں اس diagram کی یہ lever ہے یہاں پہ lobes دے رکھی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں lobes جو ہیں hexagonal ہیں یہ شٹکونی ہیں یہ دیکھئے اب یہ ایک کو اور بڑا کر کے دکھایا گیا ہے دیکھئے یہاں پہ اس کو zoom کر رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ hexagonal ہے اب hexagonal ہے ہر چیز ہر angle پر portal چھت رہے دیکھئے portal reason ہے یہ دیکھئے یہاں portal reason portal reason یہ بھی portal reason ہے یہ بھی portal reason ہے یہ بھی portal reason ہے اور یہ بھی کیا پورٹل ریزن ہے اب دیکھیں کیا ہے اب آپ ہر پورٹل ریزن میں دیکھ سکتے ہیں تین تین اوپننگ ہیں یہ آپ کی جو ریڈ کلر کی سٹکچر دکھائی دی رہی ہے یہ آپ کو کیا ہے یہ آپ کی جو ہیپیٹک آرٹری ہوتی ہے اس کی برانچ ہے اور یہ کیا کرتی ہے اکسیجینیٹڈ بلڈ لے گی آتی ہے یہ آپ کو جو بلو کلر کی دکھائی دی رہی ہے یہ آپ کی کیا ہیپیٹک پورٹل وین ہے یہ کیا کر رہی ہے دی اکسیجنیٹر بلڈر لے گا یہ کہاں سے الیمونٹری کے ناز اور یہ آپ کو جو گرین کلر کی دکھائی دے رہی ہے یہ آپ کی کیا بائل ڈگٹ ہے یہ کیا کرے گی بائل کا ٹرانسپورٹیشن کرے گی اور یہ دیکھئے جو آپ کو پرپر کلر کی دکھائی دی رہے ہیں تو دیکھئے یہاں سے اکسیجنیٹر بلڈر آئے گا اور یہاں سے دی اکسیجنیٹر بلڈر آئے گا اور وہ لاشٹ میں آگے یہ جو پرپل کلر کلر کے اوپن سپیسز دکھائی دی رہے ہیں انہیں دیکھئے لیور سینر سویٹ بول رکھا ہے نا ان لیور سینر سویٹ کے تھرو کہاں پہ چلا جے گا سینٹرل وین یہ آپ کی سینٹرل وین دکھا دکھئے دیکھئے بیچ و بیچ اس سینٹرل وین میں چلا جے گا اور اس سینٹرل وین سے پھر یہ کہاں چلا جاتا آگے ہرٹ میں چلا جاتا ہے اچھا یہ دیکھئے میں آپ کو ایک بڑی ایک ڈائیگرام اور دکھاتا ہوں اس میں آپ کو سون میں آجے گا یہ دیکھئے یہاں پر یہ آپ کی سینٹرل وین یہ آپ کی کیا ہے بائیل ڈکٹ یا آپ کی ہیپیٹک آرٹری اسے ہندی میں یکرتی دھمنی بولتے ہیں یاد رکھیا ہے یکرتی ہے دھمنی بولتے ہیں اور اسے کیا بولتے ہیں پورٹل شیرہ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا سب کچھ میں نے وہاں ہندی میں لیکھ رکھے آپ کنفیوز مت ہوئے گا آرٹری کیا ہوتی ہے وین کیا ہوتی ہے اب یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈی اکسیجنیٹر بلڑ جائے گا یہاں سے اکسیجنیٹر بلڑ جائے گا اوپن سپیسز میں اور جا کے لاشٹ میں کان در جائے گا سینٹرل وین میں اور یہ دیکھئے یہاں سیل کیا منائیں گی یہ والی ہیپیٹو سائٹ آپ کو دکھائی در کیا ہے یہ ہیپیٹو سائٹ ہے یہ آپ کا بائل جیوز بنائیں گے اور بائل جیوز لاشٹ میں آگے کہاں چلا جائے گا دیکھئے بائل جیوز جو ہے آپ کا لاشٹ میں بائل ڈکٹ کے اندر آگے سٹور ہو جاتا ہے اور یہ پھر آگے آگے کی طرح نکل جاتا ہے اچھا آپ کو دو تین چیزیں اور یاد رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کے جو لیور سینو سویڈز ہوتے ہیں یہ والے جو سپیس دکھائی در کے یہاں پہ آپ کو کیا ملتی ہیں کچھ فیگو سائٹک سیل ملتی ہے جنہیں کیا بولتے ہیں کوفر سیل بولتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کوفر سیل ہوتی ہیں لیور میں تو فیگو سائٹو سیل ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں فیگو سائٹو سیز کا فنکشن کرتی ہیں فیگو سائٹک سیل ہوتی ہیں مطلب کیا کرتی ہیں بکشن کر جاتی ہیں کس چیز کا بکشن کریں گی یا کس چیز کا ڈائیجیشن کریں گی جو آر بی سی ڈیڈ ہو جاتی ہے نا اس کو کیا کر دیتی ہیں ڈائیجسٹ کر دیتی ہیں یا کوئی اور بیکٹیریہ ہو گیا یا کوئی اور چیز آگئی تو اس کو کیا کر دیں گی فیگو سائٹوس اس کی پروسس سے کیا کر دیتی ہیں ڈائیجسٹ کر دیتی ہیں تو فرینڈز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے لیور کی ڈیٹیل ایناٹومی کے بارے میں پڑایا ڈیٹیل ہسٹولوجی کے بارے میں پڑا اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کی اس پروبلم کو سولف کروں گا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سبھی زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جو بیل ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ جو کوئی بھی نئی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں اور ایک بات میں آپ کو دائیتا ہوں اس سے اگلی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے بائل جوز کا کمپوزیشن پڑیں گے اور لیور کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ پڑیں گے لیور کے فنکشن بڑے انپونٹن ڈیفرنس تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ اگلی کلاس کو جرور دیکھیں ڈینکیو